اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں موبائل جی فائیو کی LCD اگر ٹوٹ جائے خراب ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ریپلیس کریں گے اگر آپ سے کوئی بھی کی پیڈ کے موبائل چائنیز موبائل جو ہوتے ہیں ان کی LCDیاں ساری سٹرپ والی ہوتی ہیں تو ان کو ریپلیس کیسے کیا جائے تو یہ ویڈیو دوستو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تو آپ ہر قسم کے بٹنوں والے فون کی LCD تبدیل کر لیں گے تو سب سے دوستو پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی تباہ لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے اور اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن لائک کر کے فالو کر لیں تاکہ فیس بک سے بھی آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں تو آپ نے دوستو اپنا جو موبائل جس کی LCD چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد دوستو جہاں پہ اس کی LCD لگی ہوئی ہوگی وہاں پہ اس کی اوپر ٹیپ ہوتی ہے اگر تو LCD کسی نے چینج نہیں کی اگر ایک دفعہ چینج ہو چکی ہے تو پھر ٹیپ یہ نہیں لگی ہوگی وہ ٹیپ بلیک کلر کی ہوگی ییلو کلر کی ہوگی کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوستو ہیڈ گن کی مدد سے آپ نے LCD پرانی جو ہے وہ اتار لینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں LCD کو اتار رہا ہوں بڑے آرام سے اتارنی ہے اگر آپ زور لگا کے کھینچیں گے تو اس کے بورڈ کے بھی پوائنٹ ڈیمج ہو سکتے ہیں تو لہٰذا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے آرام سے اتار لیا اور فوراں سے آپ نے ایک دفعہ کابیہ کی مدد سے پوائنٹوں کو بہترین ملائم کر لینا ہے کیونکہ بورڈ گرم گرم ہوتا ہے تو کابیہ کی مدد سے فوراں اگر کریں گے تو اچھے طریقے سے یہ جو اس کی اوپر ملائم نہیں ہوتے پوائنٹ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اب دوستو ہم نے LCD جو نئی لگانی ہے وہ میں یہ پہلے ٹیپ اس کی اوپر لگا کے یہاں پہ چپکا لیتا ہوں اور چیک کر لیتا ہوں کہ کون سی LCD اس کے لئے کمپیٹیبل ہے یعنی کہ کون سی اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے وہ ہم بعد میں لگا لیں گے تو یہ سارے موبائلز کی LCD چیک کرنے کا ایک یہی طریقہ ہوتا ہے بٹنوں والے موبائل کی تو یہ ابھی LCD دیکھ سکتے ہیں میں نے ویسے ہی لگائی ہے اور اب میں اس کو یہ تاریں لگا رہا ہوں کرنٹ دے رہا ہوں تو اب میں اس کو آن کر کے دیکھتا ہوں دوستو یہ LCD ابھی موبائل تو آن ہو گیا لیکن LCD کے اوپر کچھ بھی نہیں آیا تو ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کر لیتا ہوں شاید صحیح سے نہ لگی ہو تو ابھی بھی دوستو موبائل جو ہے وہ اس کی LCD کے اوپر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا تو اس طرح دوستو ہم نے باری باری LCDیاں چینج کر کے اس کی اوپر چیک کرتے جانا ہے جس LCD کا ڈسپلی آ جائے پھر اس کو ہم نے ٹانکیں لگا دینے ہیں اگر ہم ویسے ہی ٹانکیں لگا دیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ LCD اس کے ساتھ میچ ہی نہ ہو تو پھر یہ واپس یا تبدیل نہیں ہوتی اگر LCD کو سولڈ کر دیں گے تو پھر چینج نہیں ہوگی تو اس لیے دوستو ہم نے سب سے پہلے بغیر ٹانکیں لگائے بغیر سولڈنگ کیے اس کو چیک کر لینا ہے تاکہ اگر LCD اس کی اوپر میچ نہیں ہو سکتی یہ میں ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف ایک ہی LCD لے کے آتے ہیں جن کے پاس مختلف ورجن کی یعنی سارے ورجن کی LCDیاں پڑی ہوتی ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو پتا بھی ہوگا کہ اگر ایک LCD اس کی اوپر میچ نہیں ہو رہی تو وہ دوسرے موبائل کی ہے اس کی اوپر ہو جائے گی لہٰذا دوستو یہ LCD اس کی اوپر میچ ہو گئی ہے اس کی لائٹ صرف شو نہیں ہوئی لیکن مجھے نظر آ گیا تھا LCD یہ اس کی اوپر ورک کرے گی یہ والی تو اب میں اس کو سولڈنگ کر لیتا ہوں سولڈنگ کر کے اس کی اوپر لگا دیتا ہوں اور پھر ہم دیکھیں گے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ LCD اس کی اوپر چل بھی رہی ہے یا نہیں تو اب دوستو آپ نے LCD دیکھنی ہے کہ لگتی کس طرح ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پوائنٹ کو سب سے پہلے سولڈنگ کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ جب پوائنٹ ہم یہاں پر سولڈنگ کر لیتے ہیں تو LCD بڑے اچھے طریقے سے لگتی ہے اگر ہم ویسے اس کی اوپر رکھ کے تو لگا دیں گے تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ LCD وائٹ ہو جاتی ہے جب ہم کسٹمر کو دیتے ہیں تو دس منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد یا کبھی کبار ایک دن کے بعد بھی LCD وائٹ آنا شروع ہو جاتی ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم LCD کو سولڈنگ نہیں کرتے ڈاریک موبائل کے مدربورڈ کی اوپر رکھ کے تو سولڈنگ کر دیتے ہیں تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ نے LCD کو بھی سولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مدربورڈ کو بھی اچھے طریقے سے سولڈنگ کرنا ہے اتنا زیادہ بھی سولڈنگ نہیں کرنا کہ کہیں پوائنٹ آپس میں جڑ جائیں پھر آپ کی LCD فوراں وائٹ آ جائے گی تو دوستو میں نے یہ پہلے LCD چیک کر لی ہے اس کے اوپر وائٹ نہیں ہے اس کے اوپر یہ ڈسپلے آ رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے تو کنفرم ہے کہ یہ LCD وائٹ نہیں آ سکتی اس کے اوپر بلکل صحیح آئے گی تو اب دوستو یہ LCD لگاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ آپس میں جڑے نہ اگر کوئی بھی پوائنٹ آپس میں جڑ گیا تو پھر آپ کی LCD وائٹ ہو جائے گی تو اب دوستو میں جلدی سے اس کو اچھے طریقے سے سولڈ کر لیتا ہوں آ رہے گیا آپس میں جگagens مناقےczę بلکل صحیح آپس میں جگر کے'mانٹ ماں بیگی آپس میں جگہ تو ابھی دوستوں موبائل کی LCD جو ہے وہ اچھے طریقے سے میں نے سولڈ کر دی ہے یعنی سولڈر اس کو اچھے طریقے سے لگا کے فکس کر دی ہے اب میں ایک دفعہ میٹر کے اوپر ہی چیک کر لیتا ہوں کہ LCD کے اوپر ڈسپلی آ گیا ہے یا نہیں اس کے بعد اس کو بند کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو چھٹکیاں لگا دی ہیں اب اس کو آن کرتے ہیں یہ مکمل تو آن نہیں ہوگا لیکن ڈسپلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں موبائل آ گیا ہے اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل نہیں آن ہوگا تو بیٹری کے اوپر اس کو پھر ہم آن کر لیں گے بس ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ LCD کا ڈسپلی ٹھیک آ گیا ہے تو اب اس کو ہمیں جلدی سے بند کر لیتا ہوں موسیقی تو بس چیز آگست dáảм موسیقی arranca تو اب دوستو یہ بند ہو چکا ہے اور یہ بیٹری ڈال کے میں نے آن بھی کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈسپلی آ چکا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ پیج ہے اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کا اس کو بھی لائک کر لیں تو اب دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیزے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہ بان پاکستان زندہ بات موسیقی